استقبال ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل سکھنا سکھانا میں آج کی ویڈیو میں ہم میر انیس سے متعلق اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کریں گے تو بنے رہیے گا ویڈیو کا آخری تک چلیے شروع کرتے ہیں پہلا پوائنٹ نام میر ببر علی تھا اور تخلص انیس دوسرا پوائنٹ میر انیس فیضاباد میں 1802 اسوی میں پیدا ہوئے تیسرا پوائنٹ انیس کا انتقال 1874 اسوی کو لکھنوں میں ہوا چوتھا پوائنٹ انیس کے والد کا نام میر محمد مستحسن خلیق دادا کا نام میر غلام حسن اور پردادا کا نام میر غلام حسین زہد تھا جو اپنے دور کے مشہور ہجوگو شائر تھے پاچوہ پوائنٹ غزل کی طرح مرسیے میں بھی انیس کے استاد خلیق تھے چھتا پوائنٹ انیس نے ابتدائی تعلیم اپنے والد خلیق سے حاصل کی تھی ساتوہ پوائنٹ انیس نے عربی فارسی کی تعلیم میر نجف علی فیض آبادی اور مول بھی حیدر علی لخنوی سے حاصل کی تھی آٹھوہ پوائنٹ انیس فن سفاگیری اور شہ سواری سے بھی واقفیت رکھتے تھے نوہ پوائنٹ انیس کی شادی انیس برس کی عمر میں فاطمہ بیغم سے اٹھارہ سو بائس ایسوی کے آس پاس ہوئی تھی دسوہ پوائنٹ میر انیس کے تین بیٹے میر نفیس میر جلیس میر سلیس اور دو بیٹیاں تھی گیاروہ پوائنٹ انیس نے تیرہ برس کی عمر میں شیر گوئی شروع کی تھی باروہ پوائنٹ انیس نے اپنی شائری کا آغاز گزل گوئی سے شروع کیا تھا تیروہ پوائنٹ والد کے کہنے پر مرسیہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے چودوہ پوائنٹ میر انیس نے اپنی پہلی غزل والد خلیق کے کہنے پر ناسک کو دکھائی تھی پندروہ پوائنٹ میر انیس نے تیرہ چودہ سال کے عمر میں پہلا مرسیہ زنانی مجلس کے لئے کہا تھا سوروہ پوائنٹ اردو شائری میں سب سے زیادہ الفاظ و محاورات انیس نے استعمال کیے ہیں ستروہ پوائنٹ انیس پہلے حضی تخلص استعمال کرتے تھے ناسک کے کہنے پر انیس تخلص اختیار کیا اٹھاروہ پوائنٹ انیس نے فیضاباد کے ایک رئیس مرزا سیدو کے یہاں کی مجلس میں پہلے پہلے اپنا کہا ہوا سلام سنایا انیسوہ پوائنٹ انیس مرزا سیدو کے یہاں دو سو روپے سالانہ پر مجالس پڑھنے پر مقرر ہوئے تھے بیسوہ پوائنٹ انیس مرسیہ پڑھنے سے پہلے خلوت میں آئینے کے سامنے مشک کیا کرتے تھے اکیسوہ پوائنٹ میر انیس اور مرزا دبیر میں محاصرانہ چشمک تھی بائیسوہ پوائنٹ میر انیس پر سب سے زیادہ کام مسعود حسن رزوی عدیب نے کیا ہے تیسوہ پوائنٹ انیس نے لخنوں میں پہلی مجلس اکرام اللہ خواہ کے امام بارے میں پڑھی تھی چوبیسوہ پوائنٹ انیس کا مستقل قیام لخنوں میں امجد علی شاہ کے زمانے میں ہوا تھا پچیسوہ پوائنٹ انیس کی ملاقات غالب سے لخنوں میں ہوئی تھی چھبیسوہ پوائنٹ انیس ناسک کو جگت استاد کہتے تھے ستائیسوہ پوائنٹ انیس کے مرسیہ کی خصوصت یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستانی اور سیکولر اناثر کو اپنے کلام میں جگہ دی ہے اٹھائیسوہ پوائنٹ میر انیس کے مرسیوں کی حیت مسدس ہے انتیسوہ پوائنٹ انیس نے فیض آباد لخنوں عظیم آباد بنارس اور ہیدر آباد کی مجلسوں میں مرسیہ پڑھے تھے تیسوہ پوائنٹ انیس نے عظیم آباد کا پہلا سفر اٹھارہ سو اٹھاؤن ایسوی میں عظیم آباد کے نامی رئیس نواب قاسم علی خان کے بیٹے سید احمد حسین کی مجلس چہلم نے مرسیہ پڑھنے کی گرز سے کیا تھا اٹھائیسوہ پوائنٹ انیس نے ایک بار ہیدر آباد کا سفر اٹھارہ سو اٹھائیسوی میں کیا تھا بتیسوہ پوائنٹ ہیدر آباد میں سر آسمان جہ نے انیس کے سر پر ہیدر آبادی دستار رکھ کر مجلس پڑھنے کی فرمائش اور اس کے سلے میں تین ہزار روپے کی پیشکش کی تھی جسے انیس نے قبول نہیں کیا بیر انیس کی تصانیف مراسی انیس چار جلدوں میں ہیں اور مختلف لوگوں نے اسے الگ الگ انداز سے چھاپا ہے مرسیہ نمک خان تکلم ہے فساحت میری جو نیٹ کے نساب میں شامل ہے یہ ایک سو دو بند پر مشتمل ہے نمک خان تکلم فساحت میری ایک سو دو بند پر مشتمل ہے جس میں انیس نے اپنی اور اجداد کی تعریف صبح کے مناظر اصحاب کا میدان میں جانا اور شہدت پانا پھر حضرت امام حسین کا دشمنوں سے جنگ کرنا شہدت پانا بیان کیا ہے بقول حالی انیس کے ہر لفظ اور محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے سہرائے کربلا کی دوپہر کے شدت اور رات کے سرناٹے کو انیس نے مبسر کے احساس اور مصور کی نظر سے دیکھا ہے بقول جعفر میرانیس صفائی کلام لطیف بیان چاشنی محاورہ خوبی بندش حسن اسلوب مناسبت مقام طرز ادا اور سلسلے کی ترتیب میں جواب نہیں رکھتے بقول محمد حسین آزاد تو یہ تھی میرانیس سے متعلق کچھ اہم معلومات امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں